اب آپ کو اگلی خبر کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اب بھی ویکیشن سے پہلے ویکسین لگوانا چاہتے ہیں جرمنی کے ایک یونیورسٹی اور اٹلی کے ایک ریسرچ انسٹیوٹ نے اپنی نئی سٹڈی میں کچھ چونکانے والی جانکاری دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین لگانے کے غلط طریقے سے بھی آپ کے شریر میں کلوٹنگ یعنی خون کے تھکے جم سکتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس خبر کو بہت دھیان سے دیکھیں اور ویکسین لگواتے سمیں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ آپ کو جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی ودھی بلکل ٹھیک ہونی چاہیے نہیں تو آپ کو بھی کلوٹنگ ہو سکتی ہے تو پہلے لوگوں نے بڑا دوش دیا پہلے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو اور پوری دنیا میں اس کو لے کر سٹیڈیز ہوئیں اور شود کیے گئے کہ کونسی ویکسین کے بعد کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں اور پھر یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس ویکسین کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سب سے کومن سائیڈ ایفیکٹ تھا وہ تھا کلوٹنگ کا لیکن اب نئی بات پتا چلی ہے وہ یہ کہ ویکسین ہی نہیں اگر اس ویکسین کو غلط طریقے سے انجیکٹ کیا گیا ہے اس سے بھی کلوٹنگ ہو سکتی ہے نئی سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا کی جو ویکسینز ایڈینو وائرس سے وکسٹ کی گئی ہیں انہیں کئی دیشوں میں غلط طریقے سے لگایا جا رہا ہے ایڈینو وائرس اس وائرس کو کہتے ہیں جو جانبروں اور انسانوں میں پائے جاتا ہے اور یہ وائرس بخار نیمونیا اور ڈائریا جیسے بیماریوں کی بھی وجہ ہوتا ہے حالانکہ اس وائرس کا استعمال ویکسین بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس سمیں ایسی تین ویکسینز ہیں جو اس تقنیق پر آدھارت ہیں ان میں سے ایک ہے ایسٹرازینکا جو بھارت میں کووی شیلڈ کے نام سے لگائی جا رہی ہے دوسری ہے سپوتنک وی جو رشیا کی ویکسین ہے اور تیسری ہے جانسن انڈ جانسن کی ویکسین بھارت میں فیلال کووی شیلڈ اور سپوتنک وی لوگوں کو لگائی جا رہی ہے لیکن یہ سٹیڈی کہتی ہے کہ اس ویکسین کو لگانے کا طریقہ کئی بار صحیح نہیں ہوتا اور اگر یہ ویکسین مسل میں یعنی آپ کی ماس پیشوں میں نہیں لگائی جائے تو اس سے بلڈ کلوٹنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس چطر کے ذریعے آپ اسے سمجھئے جب سرنج سے ویکسین کو آپ کے شریر میں انجٹ کیا جاتا ہے تو اس کی نیڈل ٹپ یعنی سوئیں مسل تک آپ کی ماس پیشی تک پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ ویکسین مسل میں لگائی جاتی ہے لیکن ابھی کئی معاملوں میں یہ دکھا گیا کہ ویکسین لگانے کے لیے پہلے سکن کو یعنی آپ کی توجہ کو کھینچا جاتا ہے اور پھر یہ انجٹ کیا جاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ویکسین مسل تک پہنچنے کی بجائے اس سے پہلے ہی آپ کے بلڈ ویسلز میں رک جاتی ہے بلڈ ویسلز ہمارے شریر میں خون کی ان دھمنیوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے شریر میں خون کا پرواہ بنا رہتا ہے اور اس نئی سٹیڈی میں یہی بات پتا چلی کہ بلڈ ویسلز میں ویکسین لگنے سے لوگوں کو کلوٹنگ کی شکایت ہو رہی ہے اس لیے اگلی بار جب بھی آپ کورونا کی ویکسین لگوانے کے لیے جائیں تو اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ جو نرسنگ سٹاف آپ کو ویکسین لگا رہا ہے وہ کیسے لگا رہا ہے اس کی جو ٹیکنیک ہے ودھی ہے وہ بلکل صحیح ہونی چاہیے اور یہ ویکسین آپ کے ماس پیشوں میں یعنی مسل میں لگنی چاہیے اگر آپ کووشیل یا سپوتنک بھی لگوا رہے ہیں تو ان میں آپ کی توجہ کو سکن کو کھینچ کر ویکسین لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے ایسا ہونے پر آپ آپتی جاتا سکتے ہیں اگر نرسنگ سٹاف ایسا کرتا ہے اور اس کی جانکاری آپ ویکسینیشن سینٹر پر موجود سواستے ویبھاگ کے ادھیکاریوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم نے آپ کے لیے اس ویکسین کو لے کر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک پوری لسٹ تیار کی ہے آپ چاہیں تو پین پیپر لے کر اس جانکاری کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ جانکاری آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کے دوستوں اور پریوار کے کام بھی آ سکتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ویکسین لگواتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی بڑی بات کندر اور راجے سرکار دوارہ بنائے گئے ادھیکرت ٹیکہ کرن کندروں پر ہی ادھیکرت ویکسینیشن سینٹرز پر ہی جا کر ویکسینیشن کروائیں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بھیج کر آپ کو آپ کے گھر پر ہی ویکسین لگوا دے گا تو ایسے لوگوں کی باتوں میں بلکل نہ آئیں کیونکہ اس سے آپ دھوکھا دھڑی کا شکار ہو سکتے ہیں اس بات کی بھی سمبھاونا ہے کہ آپ کو نکلی ویکسین لگا دی جائے یعنی پہلی بات جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ویکسین ٹیکہ کرن کندروں پر ہی جو ادھیکرت ویکسینیشن سینٹرز ہیں صرف وہیں پر لگوائیں اور اس کے لیے آپ کو کووین اومنگ اور اروگیا سیتو ایپ پر اپنا اپوائنٹ ضرور لینا چاہیے دوسری بات ویکسین لگواتے سمیہ اس بات کی جانچ ضرور کریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کو کونسی ویکسین لگوائی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے ہی اس ویکسین کو کھولا جا رہا ہے کندر سرکار کہتی ہے کہ ویکسین لگانے سے پہلے ہر ویکتی کو یہ بتانا نوارے ہے کہ اسے کونسی ویکسین لگائی جا رہی ہے اگر کسی ٹیکہ کرن کندر پر سواستہ کرمی ایسا نہیں کرتے تو آپ خود یہ بات پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کا عدیقار ہے اور اس کی جانکاری بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کس وائل سے آپ کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ابھی کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جن سے یہ بات پتا چلی کہ لوگوں کو ویکسین کا خالی انجیکشن لگا دیا گیا یا صرف پانی بھر کر لگا دیا گیا یا نکلی ویکسین لگا دی گئی اس لئے آپ کو سابدھان رہنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تیسری بات ویکسین لگوانے کے بعد آدھے گھنٹے تک ویکسینیشن سینٹر پر ہی رکے رہے کندری سواستہ منترالے کے مطابق ویکسین لگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھ جاتے ہیں اس لئے اگر ویکسینیشن سینٹر پر آپ کو رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے تب بھی آپ کو رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کو ویکسین کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوا چوتھی بات اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا آپ کسی بیماری کی کوئی خاص دوائی لے رہے ہیں تو ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اور پانچویں بات آپ کو یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ کو ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے رہنا ہے ویکسین لگوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے ہی دن آپ ہل سٹیشنز پر نکل جائیں اور وہاں پر ویکیشن کے لیے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی بھول جائیں ویکسین لگوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ویکنڈ پر پبز میں جانا شروع کر دیں پارٹیز کرنا شروع کر دیں اب آپ ویکسینیشن آپ کی جان بچانے کے لیے ہے اور اس سمیں پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک ہی چنوتی ہے وہ یہ کہ کسی طرح اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچائیں اور اپنی جان بچائیں منورنجن تو ہوتا رہے گا منورنجن تب ہوگا جب آپ کی جان بچے گی جب آپ زندہ بچیں گے اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ ویکسین لگواتے سمیں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے پہلی بات اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد ویکسین ضرور لگوائیں ورنہ ویکسین برباد ہو جائے گی ابھی بہت سارے لوگ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد بھی ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جاتے اس لئے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے دوسری بات ویکسین لگواتے سمیں سواستے کرمیوں کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا نہیں اور آپ نے اس سے میں کوئی دوائی کھائی ہوئی ہے یا نہیں اس کا سیدھا اثر اس ویکسین کے سائیڈ افیکٹس پر دیکھے گا اس لئے اس بات کو ہلکے میں نہ لیں تیسری بات ویکسین لگوانے سے چوبیس گھنٹے پہلے تک شراب بلکل نہ پیئے چوتھی بات ویکسین کے سائیڈ افیکٹس ہونے پر آپ کو خود کا ڈاکٹر بلکل نہیں بننا ہے کوئی بھی دوائی بینا ڈاکٹر کی سلا کے نہیں لینی ہے پانچوی بات اپنے ویکسینیشن سیٹیفیکٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر بلکل نہ کریں اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور آخر میں ایک بات یہ کہ جب بھی آپ ویکسین لگوائیں آپ کو سواستے کرمیوں سے اور اس ویکسینیشن سینٹر سے یہ بات کہنی ہے پورے عدکار اور پورے حق کے ساتھ کہ آپ کو آپ کا ویکسینیشن کا سیٹیفیکٹ چاہیے جب آپ پہلی ویکسین لیں گے اس کا سیٹیفیکٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے یہ آپ کا عدکار ہے اور دوسرا ویکسین جب لیں گے اس کا بھی آپ کو سیٹیفیکٹ ملے گا ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ نے ویکسین لے لی ہے اور آپ کے پاس سیٹیفیکٹ نہیں ہے تو سرکاری ریکارڈز میں یہی مانا جائے گا کہ آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے جو لوگ بہا ٹریول کرنا چاہتے ہیں دوسرے دیشوں میں انہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اب جب آپ ویدیشوں میں جائیں گے تو وہاں جانے سے پہلے آپ کو اپنا ویکسینیشن کا سیٹیفیکٹ دکھانا پڑے گا کہ آپ نے ویکسین کب لی ہے کونسی ویکسین لی ہے کہاں پر لی ہے اس لیے سیٹیفیکٹ آپ کے لیے انیواریا ہے سیٹیفیکٹ کو سنبھال کر رکھیے اور اگر کوئی ویکسینیشن سینٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیٹیفیکٹ نہیں دیا جا سکتا یا بعد میں آپ کو سیٹیفیکٹ دے دیں گے تو سمجھ جائیے کہ دال میں کچھ کالا ہے